موسیقی غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشید کی بیالی سن روز بھی جاری ہے عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امیرزہ نہیں آ رہی غزہ میں سیونی فورسٹ کی رہشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی ہے بمباری میں چہتر ہزار رہائشی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں جبکہ شہدہ کی مجموعی تضاد ساڑھے گیارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جن میں چار ہزار چھ سو ساٹھ بچے تین ہزار سے زائد خواتین شامل کابیس فوج کل مغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید نو فراد جانت کی بازی ہار گئے جبکہ چھبیس سبتال مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں میں انہتیسہ سہزار شہری زخمی ہیں جبکہ سو سو سبتر بچے لا پتہ ہوئے برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے برطانیہ ہائی کمیشن کے جانب سے جاری بیان بھی کہا گیا ہے کہ جنرل پیٹرک سینڈرز دیگر مصروفیات کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے بھی ملیں گے برطانیہ ہائی کمیشن کے مطابق یہ معمول کی دفاعی مصروفیات کا دور ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ دفاعی مصروفیات نیا حائد اہمیت کی حامل ہے جنرل پیٹرک سینڈرز بہور میں برطانیہ اور پاکستان کی پولو ٹیموں کا مقابلہ بھی دیکھیں گے ہائی کمیشن کا بتانا ہے کہ یہ دورہ برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ راول پینٹی اڈیالا جیل میں سافر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورت کے حکم انتناک روشنی میں سابق وزیر آزم چیئرمن پیٹ آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیسوں کی سماعت ملتوی آفیشل سیکرٹ ایک کے دہل تمام قائم گئے کے خطوص عدالت کے جج عبالحسنہ تزلکرنین نے اڈیالا جیل میں چیئرمن پیٹ آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سفارتی سفائر گل سبگی کیس کی سماعت کی سابق خاتون عمل گشرا بیوی اور چیرمن پیٹ آئی کی بہنیں بھی اجیالا جیل پہنچے تھی اور لہاور کی احتساب عدالت نے ان ترقیاتی منصوبہ میں مبینہ کرپچن کے الزام میں مونسلہی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ مونسلہی نے خود کو روح پوش کر رکھا ہے مونسلہی پروسیکشن کے الزامات میں عدالت میں پیش ہونے سے اجتناک کر رہے ہیں موسیقی